نمشکار پیارے بچوں کیسے ہیں آپ آشا کرتی ہوں اچھے ہوں گے تو آج ہم کریں گے آپ کی اپیاس پستکہ کا ادھائے آٹھ انمول وچن شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل ای ادھائے پک کو پلیس سبسکرائب ضرور کریں اور لاسٹ میں کومنٹ لکھیں تاکہ میں آگے کی ویڈیو بھی اچھے سے بنا سکوں مجھے موٹیویشن ملے تو چلی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے کٹھین شبد جو ہے وہ میں بتا دیتی ہوں یہ ہیں شبد اس ادھائے میں آنے والے کچھ کٹھین شبد جن کو میں نے انگلیش میں کیا بولتے ہیں وہ ٹرانسلیٹ کر کے آپ کے لئے لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ میں ساتھ میں بھی ایکسپلین کرتی ہوئی چلوں گی آشا کرتی ہو آپ کو سمجھ میں آئے گا چلی شروع کرتے ہیں اس ادھائے میں آپ کو کبیر داس کے اور رحیم کے جو دو ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ دونوں ہی اپنے سمجھ کے بہت اچھے قوی کہہ سکتے ہیں آپ رہے ہیں اور انہوں نے اپنے جو آس پاس میں جو بھی کچھ مل رہا تھا انہیں دکھ رہا تھا سمجھ میں اس کے بارے میں بتایا ہے تو چلی شروع کرتے ہیں پہلے کبیر داس کا ایسی بانی بولیے من کا آپا کھوئے اورن کو سیتل کرے آپ ہوں سیتل ہوئے ایسی بانی بانی منز وانی لینگویج آپ کو بولنی ہے جو من کا آپا کھوئے آپ کے من کا آپا یعنی اہنکار کو ایگو کو کھوئے یعنی فورگیٹ کرے تو ہمیں ایسا ایسے شبد بولنی چاہیے ایسی لینگویج بولنی چاہیے جس سے کی ہمارے من کا جو ایگو ہے وہ بھی ختم ہو جائے اورن کو سیتل کرے آپ جس سے بھی باتیں کر رہے ہیں ان کو بھی شیتلتا پردان ہو اچھا لگے آپ پہو سیتل ہوئے اور ہم خود بھی کول محسوس کریں اچھا محسوس کریں تو ٹوٹل ہی ہمیں اس پورے دوہی کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جب ہم کسی سے بھی بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنی وانی کی شیتلتا کے اوپر پورا دھیان رکھنا چاہیے ایگرسیو ہو کر نہیں بولنا چاہیے اور ہمیشہ اس طرح کے لفظوں کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ سبھی کو اچھا لگے برکش کبہ ہو نہیں فل بھنکھے بھکے برکش برکش مطلب پیڑ یا ٹری کبہ ہو کبھی بھی ناہی نہیں فل بھکے مطلب اپنا فل نہیں کھاتا برکش کبھی بھی اپنا فل نہیں کھاتا ندی نہ سنچے نیر ندی جو ہے وہ اپنے نیر کا سنچے مطلب جوڑتی نہیں ہے اپنے پاس رکھتی نہیں ہے ایک اترت نہیں کرتی ہے پرمارت کے کارن سادھن دھرا شریر پرمارت مطلب دوسروں کا اپکار کرنے کے لیے ہی سادھن مطلب سادھو لوگ جو سیدھے سادھے لوگ یا پھر آپ جو دوسروں کا دھیان رکھتے ہیں ایسے لوگوں نے بھی شریر اسی لیے دھارن کیا ہوا ہے سادھو منس جو گوڑ مین ہوتے ہیں وہ تو اس پورے کا ارث یہ ہے کہ جس طرح سے ورکش اپنا فل کبھی نہیں کھاتا ہے ندی اپنے پانی کو سنچت نہیں کر کے رکھتی ہے سنچے نہیں کرتی ہے سویم اس کا اپیوگ نہیں کرتی ہے اسی طرح سے جو سادھو لوگ ہیں جو گوڑ مین ہیں وہ کبھی بھی انہوں نے اپنا شریر سویم کے لیے دھارن کیا ہوا ہے انہوں نے دوسروں کو ہیلپ کرنے کے لیے ہی اپنا شریر جو ہے وہ دھارن کیا ہوا ہے کالہ کرے سو آج کر کالہ یعنی کل tomorrow tomorrow آپ جو بھی کچھ کروگے وہ آج کرنا ہے today آج کرنا ہے آج کرے سو اور جو آج کرنا ہے today کرنا ہے وہ now کرنا ہے ابھی کرنا ہے پل میں پرلے ہوئے گی ایک پل میں ایک شن میں ایک سیکنڈ کے اندر کیا ہوتا ہے پرلے پرلے کا مطلب ہوتا ہے ڈیزاسٹر تو ایک پل کے اندر ہی ڈیزاسٹر ہو جائے گا سب کچھ نشٹ ہو سکتا ہے بہوری کروگے کب تو ہے آدمی آپ یہ سب کام کب کروگے تو اس وارے پورے دوہے کے اندر کبیرداز جی کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنا کوئی بھی کارے جو ہے وہ کل کے بھروسے پر نہیں چھوڑنا چاہیے اس کارے کو ترنت کرنے کی چیشتہ کرنی چاہیے ترنت ہمیں کوئی بھی کارے جو ہے وہ کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ آج نہیں کریں گے کل کریں گے پرسو کریں گے تو کیا ہوتا ہے ایک شن کے اندر ہی آپ کا سب کچھ نشٹ ہو سکتا ہے تو آپ کب کریں گے سو جو کل کرنا ہے وہ آج کرو اور جو آج کرنا ہے وہ آپ کرو کیونکہ ایک ہی پل میں ایک سیکنڈ میں ہی پڑھ لیں یعنی دیزاسٹر ہو سکتی ہے سب کچھ نشٹ ہو سکتا ہے تو تم اس کو کب کرو گے تو اس طرح سے یہ تینوں دوہے کبیر داس جی دورہ لکھے ہوئے اب ہم رحیم کے دوہے پڑھیں گے رحیمن نجمن کی بیتھا رحیم داس جی کہتے ہیں نجمن یعنی ہمارے من کی بیتھا یعنی ورثہ کو دکھ کو من ہی نہ راکھو گوئے اپنے من کے اندر ہی آپ کو نہیں رکھنا چاہیے سنی اٹھ لے ہے سب لوگ سب باٹی نہ لے ہے کوئی تو اب ہم شروع کریں گے رحیم داس جی کے دوہے رحیمن نجمن کی بیتھا من ہی راکھو گوئے رحیم داس جی کہتے ہیں نجمن کی یعنی ہمارے سوئم کے اندر جو بھی ورثہ ہے جو بھی سیڈنس ہے اس کو ہمیں من ہی راکھو گوئے اپنے من کے اندر ہی سمیٹ کر رکھنا چاہیے چھپا کر رکھنا چاہیے مطلب ہمارا کوئی بھی دکھ ہے تو ہم دوسروں سے بولتے رہیں تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے سنی اٹھ لے ہیں سب لوگ سب ہمارے جو من کی ورثہ ورثہ ہے ہمارا جو دکھ ہے اس کو سب ہی لوگ سن لیں گے بانٹ نہ لے ہے کوئی لیکن کوئی بھی بانٹے گا نہیں اور پھر کیا ہوگا ایک دوسرے سے وہ باتیں کریں گے آپ کے بارے میں ترہ ترہ کی تو اس طرح سے وہ کہتے ہیں اپنے من کی ورثہ جو ہے دکھ جو ہے وہ لوگوں سے نہیں باٹنا چاہیے اپنے من کے اندر ہی رکھنا چاہیے کیونکہ لوگ اسے سن تر لیں گے لیکن اس کو باٹنے کے لئے کوئی نہیں آئے گا رحیمن دھاگہ پریم کا مت توڑو چھٹکا ہے رحیم داس جی کہتے ہیں پریم کا دھاگہ جو ہے اس کو کبھی بھی آپ کو توڑنا نہیں چاہیے ٹوٹے سے پھر نہ جورے جورے گانٹ پڑی جائے جس طرح سے ایک دھاگے کو ہم توڑ دیتے ہیں اور پھر واپس جورے یعنی جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ جوائنٹ جو ہے اس کے اندر ایک گانٹ پڑ جاتی ہے گانٹ مطلب ایک نوٹ لگ جاتی ہے تو اسی طرح سے دوسرا عارض اس کا یہ نکلتا ہے کہ ہمیں جن بھی لوگوں سے پیار ہے ہم جن کا بھی پرواہ کرتے ہیں ہمارے بھائی بین ہیں یا ہمارے کروز ریلیٹیو ہیں یا پھر ہمارا کوئی فرینڈ ہے جس کی ہمیں چاہا ہوتی ہے تو ایسے وقتی سے کبھی بھی کروز نہیں کرنا چاہیے اس سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اگر تمہاری ایک بار لڑائی ہوگی آپ نے اس سے بولنا بند کر دیا تھوڑے سمیہ کے بعد آپ واپس سے چاہتے ہو کہ آپ اس سے بولنے لگ جاؤ تو آپ بولنا تو شروع کر دوگے لیکن کیا ہوگا ایک گانٹ بیچ میں رہ جائے گی ایک نوٹ رہ جائے گی روٹھے سوجن منائیے رحیم داز جی کہتے ہیں روٹھے ہوئے سوجن یعنی اپنے لوگوں کو منانا چاہیے جو روٹھے سو بار چاہے وہ سو بار بھی روٹ جائیں سوجن مطلب کیا ہوتا اس کے اندر آپ کے بھائی بہن آپ کے ریلیٹیوز آپ کے کلوز فرینڈز جو ہیں وہ آپ کے سوجن کے اندر آتے ہیں اگر وہ آپ سے روٹ گئے ہیں آپ کو سو بار ان کو منانا چاہیے رحیم داز جی کہتے ہیں جیسے آپ کے پاس ایک مکتہ ہار یعنی موتیوں کا کوئی ہار ہے وہ ٹوٹ گیا ہے تو آپ کیا کرتے ہو کیونکہ وہ بہت ایکسپنسیو ہے آپ پھر سے اس کو ایک دھاگے میں پیروتے ہو پھر سے اس کو پہنتے ہو اسی طرح سے آپ کے جو سوجن ہیں جو آپ کے پریے لوگ ہیں وہ چاہے آپ سے سو بار روٹ جائیں منانا چاہیے بار بار تو اس طرح سے یہ دوہا رحیم داز جی دوارہ لکھے گئے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ یہ ادھیائے سماپتوہ نمشکار